KKR نے دی RCB کو قراری مات جی ہاں دوستو KKR اور RCB کی بیچ کھیلے گئے مقابلے میں RCB کو 21 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا RCB نے ٹوچ جیت کر کے پہلے KKR کو بیٹنگ کے لیے آمنتیتر کیا اور دوستو جیسا بہت بڑا پہاڑ جیسا اس کو رکھڑا کیا 56 رن جیسن روائے 27 این جگدیسن 48 کپتان نیتیس رانہ نے کبھل 20 گینوں پر 4 چھکے لگائے 10 پہ 18 رنکو سنگھ نے بنایا انتمیہ کر ایک چھکا دو چوکے لگائے اور جب بیٹنگ کرنے کے لیے RCB کی ٹیم اتری لکش کا پیچھا کرنے کے لیے تو 20 رن پہلے 179 پر 8 20 اوبر میں بنا سکے بیراد کوہلی نے 54 اور 17 بنائے سات گینوں پر ڈوپلیسس دو سہباز اور میکسپل کیبل پانچ رن بنا کر کے آؤٹ ہو گئے مہی بال لوگ رون 18 میں 34 18 میں 22 تینیس کارتے کے 9 میں 10 بنائے سویس پربودیس آئی لیکن یہ نا کافی تھا اور مشکل نہیں تھا یہ لکش ہے جب اپنے گراؤن پر RCB کھلتی ہے ایم چننا سوامی اسٹیڈیم پر اتنا بڑا رکش دو سو جیسا نہیں مانا جاتا یہاں پر چیس ہوتا ہے لیکن RCB کی گین بازی کی اس میچ میں بھی کلائی کھل گئی اور 24 بار دو سو جیسا اس کو اور اپنے برود بنوانے کا ایک سرمنہ کی ارتیمان بھی RCB کی ٹیم نے بنایا ہے جو جسے RCB بھولنا چاہے گی گین بازی کی اگر بات کریں کلکتہ کیلئے تو چکر برتی نے تین بکٹ نکالے جس کی اس گین بازی کی مار کی وجہ سے واپس نہیں لوٹ پائی سویس سرما دو بکٹ دو بکٹ نکالے آندرے رسل نے بھی اور RCB کا یہ گھر پر لگاتار اپنے اس آئی پیل میں ہارتی چلی آ رہی ہے ایم چننا سوامی اسٹیڈیم بجھا ہم پر RCB کا ریکارڈ بہتر رہا ہے اور اپنی تھوڑا سا پسلیوں میں درد کی وجہ سے ڈوپلیسس کیپٹنسی نہیں کر رہے ہیں بیرائٹ کوہلی کو پھول ٹائم کپٹان بنایا گیا ہے اس آئی پیل دوہزار بیچ میں ہی کپٹانی ٹیم کی کر رہے ہیں اور سبسیٹیوٹ کے طور پر ڈوپلیسس جو کپٹانی ابھی کر رہے تھے RCB کی اس ٹیم میں نظر آتے ہیں لیبنو نے سامل نہیں کیا جاتا تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ RCB ایک ٹیم کس طریقے سے اب باپسی کرتی ہے کیا ہمیشہ کی طرح پھر وہی سلسلہ چالوں نہ ہو جائے ایک بھی بار ابھی تک RCB نے فائنل نہیں جیتا ہے آئی پیل ٹروپی نہیں جیتی ہے